وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں دوستو آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے تمام دوستوں کے لئے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہی صحت اندرستی والی زندگی سے نوازیں اور ہر تکلیف اور ہر بیماری سے محفوظ رکھیں ویورز اپنی آج کی اس ویڈیو میں جس ہومیوپیتک میڈیسن کی گیٹیلز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں اس ہومیوپیتک میڈیسن کا نام ہے برومیم دوستو ہم اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹی ڈسکس کریں گے برومیم کو کہ اس کی جو ہے یوزز کیا ہے اس میڈیسن کے ایکشن اور بینیفرٹس کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ برومیم کی جو پیشن ہوں گے ان کی جسم کے کس حصے سے متعلق کون سی علامات ہوں گی یا کس بیماری کے اندر ان کی کون سی علامات ہوں گی اس کے علاوہ دوستو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ برومیم کی جو موڈیلٹیز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ اس کا ہم ریلیشنشپ دیکھیں گے ادرز اور ہومیپیتھک میڈیسن جو ہیں ان کے ساتھ کی اس کے علاوہ جو دوسری ہومیپیتھک میڈیسن ہیں ان میں کون سی ہے جو برومیم کی انڈیڈوٹ ہے اور اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے برومیم کو کون کون سی پوٹینسیز کے اندر استعمال کروا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں برومیم کی ایکشن اور بینیفیٹس کی تو دوستو بات برومیم کی کی جائے تو یہ ہومیپیتھک کی ایک ایسی دوا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دوا کا سب سے زیادہ جو اثر پایا جاتا ہے ہمارے جسم کے جس حصے پر وہ ہے علاتِ تنفس یعنی کہ علاتِ تنفس سے متعلق جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان میں برومیم جو ہے بہت افیکٹیو میڈیسن ہے دوستو علاتِ تنفس کی بات کر رہے ہیں تو بالخصوص نرخرے اور جو ہماری سانس کی نالی ہے اس کے اوپر برومیم کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی مفید ہیں اور دوستو ایسے بچے کہ جو کہلے جو کنٹ مالا میں مبتلا ہو اور ساتھ ان کے جو غدود ہے وہ بڑھ گئے ہو تو اس طرح کے بچوں کے اوپر برومیم جو ہے وہ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے اور بہت فائدہ پہنچاتی ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جو ان کی جو رنگت ہے وہ کچھ گندمی قسم کی ہو ان کے لئے یہ مفید ہے اور ایسے افراد کو اگر کن پیڑے نکل آئے ہو یا پھر انہیں گلہڑ کا مسئلہ ہو گیا ہو تو وہاں پر بھی ایسے افراد کے لئے برومیم بہت اچھی دواء ہے اس کے علاوہ دوستو ایسے افراد کے جنہیں تشنجید دوروں کا رجحان جن میں پایا جاتا ہو اور اس کے علاوہ کن پیڑے جو کہ بائیں طرف کن پیڑے ہونے کی زیادہ رجحان پایا جاتا ہو پیشن کو اس قسم کا احساس محسوس ہو رہا ہو کہ اس کا جو دم ہے وہ گھٹا ہے اور جو رتوبت ہے جسم کی اس کا خراج جو ہے وہ تیز رتوبات کا خراج ہوتا ہو پسینہ آ رہا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ مقدام ہے یعنی کہ بکسرات آ رہا ہو اور اس قسم ساتھ پیشن کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو یہاں پر بھی برومیم جو ہے وہ بہت مفید دواء ہے دوستو زیادہ گرم ہو جانے سے جو پیدا ہونے والی شکایات ہوتی ہیں جیسے کہ اس کے علاوہ غدود میں رتوبت آنے کا رجحان ساتھ پایا جا رہا ہو اور غدود کی سختی لیکن جو ہے وہ جو غدود ہے وہ پکے ہوئے نہ ہو نہ پکتے ہو تو ایسی تمام علامات اور تکالیف کے اندر ہم اپنے پیشن کو کیا ہے کہ برومیم ہمیپیتگ میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں یہ بات کی دوستو ہم لوگ انہیں کہ برومیم کو کہاں کہاں اور ہم لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں کون سی تکالیف کے اندر جو ہے برومیم ایفیکٹیو میڈیسن ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کو علامات کے لحاظ سے کہ جسم کے کس حصے سے متعلق کون سی علامات ہوں گی کہ وہاں پر ہم برومیم کو استعمال کر سکتے ہیں یا پر جسم کی کس حصے کی کون سی تکالیف ہوں گی ان علامات کے ساتھ جہاں پر جو کہ برومیم ہے وہ بہت ہی مفید رہے گی دوستو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ذہنی علامات کی دوستو برومیم کا جو پیشن ہوتا ہے اس کا ذہنی حالت کچھ اس قسم کی پائی جاتی ہے کہ مریض جو ہے وہ وہمی قسم کا ہوتا ہے مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی اس کے کندے کے اوپر سے نیچے کو جھانک رہا ہے اور اگر وہ مڑ کر دیکھا گا تو اس کو اس بات کا یقین محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ مڑتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی نہ کوئی ضرور وہاں پر موجود ہوگا اس کے علاوہ کچھ نیچر کی بات کی جائے تو برومیم کا جو پیشن ہوتا ہے اس کی نیچر کچھ ایسی کہ وہ فوراں سے جو لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں لوگ جھگڑالو قسم کی ان کی نیچر ہوتی ہے تو اس قسم کے کافی زیادہ جھگڑا کرنے والے پیشن ہوتے ہیں برومیم کے بات کرتے ہیں دوستو اب ہم سر کی تو برومیم کے جو دوستو پیشن ہوتے ہیں انہیں درد شککہ کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی مائگرین کا ایشو ہوتا ہے اور بائیں طرف کی طرف زیادہ درد جو کہ جھکنے سے بڑھ جاتا ہے پیشن جب بھی اس کو سر درد ہوگا وہ آگے کی طرف جھک نہیں پائے گا اس کے علاوہ دوستو اگر برومیم کے پیشن کو سر میں درد محسوس ہو رہا ہے اور تب وہ اس وقت دودھ کا استعمال کر لیتا ہے یعنی کہ دودھ پی لیتا ہے تو اس طرح کے پیشن کو دودھ پینے سے بھی سر کی درد کی جو شکایت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا یعنی کہ پیشن اگر جھکتا ہے سر درد میں تب بھی اور جب وہ دودھ کا استعمال کرتا ہے تو ان دونوں حالتوں میں کیا ہے کہ اس کے سر کا جو درد ہے وہ شدد اختیار کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس قسم کا سر درد بومیم کے پیشن میں پایا جائے گا جو کہ سورج کی گرمی سے بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر پیشن تیزی سے حرکت کرتا ہے تیزی سے چل پھر رہا ہے اٹھ بیٹھ رہا ہے یا کوئی بھی کام ہے جو تیزی سے حرکت اس میں ہو رہی ہے تو ایسی تیزی سے حرکت کرنے سے بھی پیشن کا جو سر درد ہے وہ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ دوستو آنکھوں کے اندر بھی ایسا درد ہوگا سر درد کے ساتھ کے یوں محسوس ہوگا جو تیزی سے سر درد ہو رہا ہے اور وہ آنکھوں میں سے گزرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اس قسم کا سر درد پائے جاتا ہے اور اگر برومیم کا جو پیشن ہے وہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں پر اسے کوئی ندی ہے یا کوئی نالا اس طرح کی کوئی جگہ ہے جس کو اسے پار کر کر اس کے اوپر سے گزرنا ہے تو اس قسم کی ندی یا نالا جو ہے وہ پیشن عبور کرنے میں اسے دکت محسوس ہوتی ہے اور اس کا جو سر ہے وہ ایسی جگہوں پر چکرانا شروع ہو جاتا ہے نیکس پارٹ پر دوستو آتے ہیں یہاں پر اب ہم بات کر لیتے ہیں ناک سے متعلق علامات کی برومیم کے پیشن کی تو دوستو برومیم کا جو پیشن ہے اسے ناک سے جو رتوبت خارج ہوتی ہے وہ ذکام کے اندر یعنی جب بھی پیشن کو ذکام ہوگا تو ذکام میں ایسی رتوبت نتنوں سے خارج ہوگی جو کہ ایسا اثر رکھتی ہے کہ وہ اس کے نتنوں کو چھیل دیتی ہے اور اس کے ساتھ نتنوں کے اندر درد پایا جاتا ہے برخصوص جو دایا نتنہ ہوتا ہے اس کے بند ہونے کی زادہ شکایت ہوتی ہے جس کے ساتھ ساتھ جو جب بھی ذکام ہوگا پیشن کو تو ناک کی جو جڑ ہوتی ہے ناک کی جڑ میں دباؤ محسوس ہوتا ہے اور گدگدہہن محسوس ہوتی ہے درد بھی کافی زیادہ ناک کی جڑ میں پایا جاتا ہے اور اس قسم کا احساس ہوتا ہے جیسے مکری کا جالہ تنہ ہوا ہو اس قسم کا احساس ناک کی جڑ میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو نتنے ہوتے ہیں وہ جیسے پنکھوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نقصیر بہنے سے اگر جیسے زکام میں سینے کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو نقصیر بہنے سے سینے کی جو تکلیف ہوں گی برومیم کے پیشنٹ کی اس کے اندر کافی حد تک کمی واقعہ ہوگی دوستو یہ ہم نے ڈسکس کری ناک سے متعلق ہمیوپیتھک میڈیسن برومیم کے پیشنٹ کی علامات نیکس پارٹ پہ آتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں تھوٹ یعنی کے گلے کی بات کریں گلے سے متعلق علامات کی دوستو تو برومیم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں گلے میں اس قسم کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے گلہ خام ہو ایسا محسوس ہوتا ہے اور بالخصوص جو ایوننگ ٹائم ہے اس میں زیادہ جو ہے گلے کی شکایت بڑھتی ہے یا محسوس ہوتی ہے جیسے کہ پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا گلہ بیٹ گیا ہے بالخصوص شام کے وقت یہ شکایت زیادہ پائی جائے گی اور پیشنٹ جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے کیا کوئی چیز پیتا ہے تو کیا ہے وہ اس کو نگلنے میں دکت محسوس ہوتی ہے نگلنے پر جو ٹانسلز ہوتے ہیں پیشنٹ کو اس میں درد محسوس ہونے لگ جاتا ہے اور گلے کی جو رنگت ہے وہ سخ رنگ کی ہو جاتی ہے اور خون کی جو رگیں ہیں گلے میں وہ ایسے جیسے اپری ہوئی ہو اس طرح سے نظر آنے لگتی ہے سانس لینے کے دوران سانس کی نالی میں پیشنٹ کو بہت زیادہ جیسے سرسراہت سی ہو رہی ہو اس قسم کا احساس پائے جا رہا ہوتا ہے اور جبکہ گرم ہی پائے جائے اگر گلے میں زیادہ گرم ہو جانے سے کیا ہے کہ پیشنٹ کی جو آواز بیٹھنے کا یہ بگڑنے کا مسئلہ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے نیکس پارٹ پہ آتے ہیں دوستو یہاں ہم بات کر لیتے ہیں سٹمک اور ایبڈومن کی تو دوستو برومین کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں اس قسم کے کچھ تکلیف پائے جاتی ہے کہ زبان سے لے کے میدے تک جو ہے پیشنٹ کو جلن ایسی جو کہ کافی تیز شدت والی جلن ہوتی ہے ایسی جلن پائے جاتی ہے پیٹ کے اوپر ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کہ دباؤ پڑا ہو کسی وزنی چیز کا یا جیسے کوئی بھاری پتھر ہے وہ پیٹ کے اوپر رکھ دیا ہو اس قسم کا احساس ہوتا ہے میدے کا درد اس طرح ہوگا کہ جب بھی پیشنٹ جو ہے کھانا کھائے تو کھانے سے اس کا جو میدے کا درد ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی اس کے علاوہ دوستو اپھارہ برومین کے پیشنٹ میں ایسا کہ اپھارے کے ساتھ پیشنٹ جو ہے پیٹ کے درد کی تکلیف بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو اور پیشنٹ کو یہاں پہ یہ بانوڑ کیے گا کہ اگر خونی بوسیر ہے پیشنٹ کو ایسی خونی بوسیر جس میں ساتھ کافی زیادہ درد پایا جا رہا ہے تو یہاں پر برومین بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے علاوہ وہ افراد دوستو جن کو سیاہ پخانہ آنے کا مسئلہ جن میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو ایسی شکایت کے اندر بھی آپ اپنے پیشنٹ کو اگر برومین استعمال کرواتے ہیں تو وہ جو سیاہ پخانہ آنے کی شکایت پائی جاری ہے پیشنٹ کی وہ بھی دور ہو جائے گی اور اگر ایسے پیشنٹ نے پردرد خونی بوسیر پائے جانے کا رجحان پائے جا رہا ہے تو پیشنٹ کو اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا نیکس دوستو بڑھتے ہیں اب ہم سانس سے متعلق علامات کی طرف تو دوستو برومین کا جو پیشنٹ ہے انہیں اگھالی خانسی جو کہ خوش خانسی ساتھ آواز بگڑ جاتی ہو اس قسم کی خانسی بہت زیادہ آ رہی ہے تو ایسی خانسی کو ٹھیک کرنے کے لیے برومین بہت مفید ہے پیشنٹ کو جب بھی خوش خانسی آئے گی تو ساتھ آواز جو ہے پیشنٹ کی بگڑ جاتی ہے اور سینے کی جو کری کے پیچھے جلندار قسم کا جو درد ہے شدت والا ایسا درد پائے جائے گا دوستو پیشنٹ کو جو کہ تشنجی خانسی ہو رہی ہو اور سانس جو نرخرا ہے اس میں بلغم کی گھڑ گھڑا ہڑ جو ہے اس کا احساس بہت زیادہ پیشنٹ میں پائے جا رہا ہو اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کو جو اپنا سانس ہے یا اپنا دم ہے وہ گڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹھ جائے تو ان علامات میں ان علامات کے ساتھ آنے والی خانسی کو چاہے وہ کالی خانسی ہے بہت زیادہ خوش خانسی ہے یہاں پہ اگر ہم بلومیم اپنے پیشنٹ کو استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو اس خانسی سے جو ہے ان کو چھڑکارہ حاصل ہو جائے گا دوستو بلومیم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس سے اکثر اس بات کی بھی شکایت ہوتی ہے کہ اس کے سینے میں شدید قسم کی جو اینٹھن اٹھنے کا رجحان ہے وہ پایا جا رہا ہے اور چھاتی کا جو درد ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے جیسے سینے میں اینٹھن اٹھتی ہے تو چھاتی کے اندر کافی درد ہوتا ہے اور درد ایسا جو کہ اوپر کی جانب چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے سانس لیتے وقت پیشنٹ کو جو ہے تھندک محسوس ہوتی ہے اور ہر بار سانس اندر آنے پر جو ہے پیشنٹ کو زیادہ خانسی آتی ہے دوستو وہ پیشنٹ جن کو نرخرے کا خنناک یا جلی نرخرے سے اوپر کی طرف پھیلتی ہو ایسی شکایت ہو یا پیشنجی گھٹن پائی جاتی ہو اس کے ساتھ دمے کی شکایت ہو رہی ہو پیشنٹ کو اور پیپروں میں سانس لے جانے میں کافی زیادہ دکت ہو رہی ہو تو یہاں پر بھی ہم اپنے پیشنٹ کو برومیم جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں دوستو ایسے پیشنٹ جو کہ سمندر پر وقت گزارنے کے بعد جب واپس خوشکی پر آتے ہیں تو خوشکی پر آنے سے ان کے اندر جو بھی تکلیف پیدا ہوتی ہیں اور ایسی جو کہ سمندر پر اگر وہ واپس پانی میں جا رہے ہیں تو جانے سے کم ہو جاتی ہے تو ان تمام شکایات کے اندر بھی ہم اپنے پیشنٹ کو برومیم استعمال کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان تمام جو کہ سمندر سے خوشکی کی طرف آنے سے جو جو شکایات پیدا ہوں گی ان تمام کو دور کرنے میں بہت مفید ثابت ہوگی اس کے علاوہ دوستو جمناسٹک سے دل پھیل جاتا ہے پیشنٹ کا شدی تنگی تنفوس کی پائی جاتی ہے سانس کی نالیاں جو ہیں وہ جیسے دھوئے سے بہت زیادہ بھر گئی ہو اور اس کی وجہ سے گھٹن ہو رہی ہو اس قسم کی شکایت پائی جاری ہے یا جو ہے ریشد اور برونکارٹس کا مسئلہ اس طرح کی کوئی بھی شکایت پائی جاری ہے تو وہاں پر بھی اہام کیا ہے کہ اپنے پیشنٹ کو ہومیوپیتک میڈیسن برومیم جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں دوستو نیکس پارٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ اب ہم دوستو بات کریں گے کہ جو میلز ہوتے ہیں برومیم کے میل پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر کون کونسی تکلیف یا علامات پائی جائیں تو وہاں پر ہم انہیں برومیم کو استعمال کروا سکتے ہیں اگر مرد حضرات جو ہیں ان کے جو خسی ہوتے ہیں ان کے اوپر سوزش آ جائے بہت زیادہ اور سوزش اس قسم کی جس کی وجہ سے وہ سخت ہو جائے اور سختی پانے کے ساتھ درد ان میں بہت زیادہ پایا جائے ایسا درد اور اس قسم کی شکایت جس میں معمولی سی حرکت یا معمولی سی جو جھٹکے ہیں اس سے بھی پیشنٹ کو کافی زیادہ تکلیف ہونے لگے اور تکلیف جو بڑھ جائے یہ شدہ تک پیار کر لے تو اس قسم بھی خسیوں کی سوزش یا سختی کے اندر یا درد کے اندر ہم اپنے پیشنٹ کو ہمیوپیتک میڈیسن برومیم جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں نیکس فرنڈز آتے ہیں ہم فیمیلز کی طرف تو دوستو برومیم کی جو فیمیل پیشنٹ ہوگی اس کو یہ شکایات ہوگی کہ اسے بیزت الرحم کی جو سوزش ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا اس کے ساتھ منسس کی طرف آئے اس کی بات کریں تو جو برومیم کی فیمیل پیشنٹ ہوں گی انہیں حیث وقت سے پہلے آ جاتے ہوں گے اور مقدار میں زیادہ آئیں گے یعنی کہ بلیڈنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوگی اور جو جھلیاں خارج ہونے کا جو رجحان ہے وہ بھی انخامتی انڈیا بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور جب بھی پیشنٹ کو جو منسس کا ویک ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہوگا تو اہز آنے سے قبل جو ہے پیشنٹ کی کچھ اس قسم کی جسمانی کیفیت ہوگی کہ وہ کافی کم حمدی ہو جائے گی جسم کے اندر جان نہ آنا بہت کم حمد ہونا اس کے علاوہ دوستو ان فیمیلز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پستانو یعنی بریسٹ کی رسولی کا مسئلہ بھی پائے جاتا ہے اور اس کے رسولی کے اندر درد اس قسم کا کہ پیشنٹ کو یوں احساس ہو کہ جیسے اسے سوئی چھب رہی ہے تو سوئی چھبنے جیسے جو درد ہوتا ہے وہ بریسٹ میں پائے جا رہا ہو موس پیشنٹ بائن جانب کی جو تکلیف ہے وہ زیادہ بڑھتی ہو پیشنٹ کو اس کے علاوہ بریسٹ سے لے کے بغل تک جو ہے وہ سوئی چھبنے والا درد ہو یعنی کہ جو بغل ہوگی پیشنٹ کی بغلوں کے اندر بھی کافی درد پایا جا رہا ہو اور درد اس قسم کا جیسے سوئیاں چھب رہی ہو تو بغلوں کے اس قسم کے درد کے اندر بھی ہم برومیم کو استعمال کروا سکتے ہیں دوستو موس پیشلی ان فیملز میں کیا ہوگا جو لیفٹ سائیڈ بالا بریسٹ ہوگا اس کے اندر ایسے جیسے کہ گولی لگی ہو تو گولی لگنے کی جو تکلیف ہوتی ہے جو شدت کا درد ہوتا ہے ایسا درد جو ہے وہ پیشنٹ کو اپنے جو لیفٹ والا بریسٹ ہے اس میں فیل ہوتا ہو اور درد اس قسم کا جیسے اکثر ہمارے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے ہم اس کو دباتے ہیں تو اسے ہمیں آرام آنے لگتا ہے لیکن دوستو یہاں پر کیا ہے کہ جو برومیم کی فیمل پیشنٹ ہوگی اسے جب لیفٹ بریسٹ میں پین ہوگی تو اگر وہ تکلیف کے اندر آکے اپنے بریسٹ کو پکڑتی ہے دباتی ہے لے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو آرام آنے کے بجائے جو دباؤں پڑھنے سے دبانے کی وجہ سے اس کو کیا ہے کہ وہ جو درد ہو رہا ہے بریسٹ میں وہ شدت تک تیار کرلے گا یا پھر جو تکلیف ہے اس کی وہ بڑھ سکتی ہے نیکس آتے ہیں دوستو نیکس پارٹ پر یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے کہ برومیم کے جو پیشنٹ ہوگا نین سے متعلق اس کو کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا اس کی کون سی تکلیف ہے تو دوستو ہمیپتی میڈیسن برومیم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نین سے متعلق کچھ ایسی شکایات ان میں پائے جاتی ہے کہ جب بھی پیشنٹ سوتے ہیں تو نین جو ہے وہ پور عذیت خوابوں سے بھری ہوتی ہے یعنی کہ پیشنٹ جب بھی سوتا ہے چاہے وہ رات میں سو رہا ہے چاہے وہ دن میں سو رہا ہے کسی پر ٹائم آرام کرے جب بھی وہ نودگی میں جائے گا نیند میں اپنی تو کیا ہے کہ ایسے اسے خوفناک اور برے برے خواب آئیں گے جو کافی عذیت کا باعث ہوں گے نیند کے دوران جو ہے پیشنٹ بار بار چونک جاتا ہے اور اکثر اوقات جو برومیموپیتک میڈیسن کے پیشنٹ ہے ان میں یہ بھی شکایت پائی جاتی ہے کہ ان پیشنٹ کو سوتے ہوئے یعنی کہ جب یہ گہری نیند میں ہوتے ہیں تو ان کو جھٹکے بہت زیادہ لگتے ہیں اس کے علاوہ وہم بہت ہوتا ہے خیالی تصورات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بہموپیتی میڈیسن برومیم کے پیشنٹ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ وہ اتنے تصورات کو اپنے وہ اتنے زیادہ خیال کر لیتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کو سوچ لیتے ہیں کہ اُٹھے سیدھے ایسے پیشنٹ کو وہم آنے لگتے ہیں اور ان وہم کی وجہ سے ان کا جو سلیپنگ سائیکل ہے دوست تو وہ بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ایسی عجیب عجیب چیزوں کا تصور کر لیتے ہیں کہ ان کی دماغی حالت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر سونا یا نیند کے اندر جانا ایسے پیشنٹ کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ایک جو پرسکون نیند عام انسان لے پاتا ہے وہ پھر ویسے پرسکون نیند جو ہے وہ نہیں سو پاتے ان کے لیے جو رات کندھیرے کا وقت ہے اس میں سونا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اچھا دوستو یہاں پہ جیسے ہم نے بات کی کہ رات کے وقت مشکل ہوگی پیشنٹ کو لیکن اکثر اوقات پیشنٹ اس بات کی بھی شکایت کرتا ہے کہ میں ساری رات بھی نہیں سو پایا کہ اور اس کے ساتھ ایون کے صبح کے وقت بھی اگر مجھے غنودگی آ بھی رہی تھی نہیں محسوس بھی ہو رہی تھی تو مجھے اتنی دکت ہو رہی تھی کہ صبح کے وقت کے اندر بھی میں سو نہیں پایا ایسے پیشنٹ کو دوستو کیونکہ نیند پوری نہیں ہو پاتی جسم اور دماغ جو ہے وہ فریش نہیں ہو پاتا تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہلکی پھلکی نیند لے کر یہ بیدار بھی ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد ان کو جسمانی طور پر کافی زیادہ کمزوری محسوس ہوگی منٹلی طور پر بھی وہ پروپرلی ایکٹیو نہیں ہو پاتے اور ایسے پیشنٹ کو جو ایسی شکایات نیند کی انہیں پائی جاری ہو تو ان کے ساتھ یہ ایک علامت بھی پائی جاتی ہے کہ ان کو جب بیدار ہوتے تو کمزوری آنے کے ساتھ سا لرزہ بھی ان پر پائی جاتا ہے دوستو یہاں ہم نے بات کرنی نیند سے متعق علامات پر کی اب نیکس چلتے ہیں دوستو نیکس پارٹ پر یہاں ہم نے بات کرنی ہے سکن سے ریلیٹی جو سیمٹمز ہیں ہمیپیتنگ میڈیسن برومیم کی وہ کیا کیا ہیں دوستو جلد کے جو شکایات یا علامات ہیں ان میں موس پیشلی کے جو برومیم کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جلد کے اوپر دانے یعنی کے پھوڑے پھنسیاں بننے کا محاصے بننے کا اور کیل بہت زیادہ بننے کا جو رجحان ہے یہ شکایت ہے یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے پیشنٹ کے چہرے پر اور بازوں کے اوپر بھی جو پھوڑے ہیں وہ کافی زیادہ نکلتے ہیں جو غدود ہوں گے پیشنٹ کے وہ ایسے جیسے پتھر کی معنی سخت ہو گئے ہو بالخصوص جو نچلہ جبرہ ہوتا ہے تمام نچلے جبرے ان کی اور گلے کی جو ہے وہ زیادہ سکتی پائی جائے گی غدود کی گلہڑ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے ایسے جیسے سخت گلہڑوں جن کے اندر گلن سرن ہوتی ہو اس قسم کی شکایت پائی جاری ہو اور موس پیشلی کیل مہا سے ان کے لئے تو جو برومیم ہے وہ چاہے میلز ہیں چاہے فی میلز ہیں کم عمر کے ہیں یہ زیادہ ایج کے تو ان سب کے اندر اگر کیل مہا سے ان کی شکایت کافی زیادہ آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ہم اپنے پیشنٹ کو ہومیپیتی میڈیسین برومیم کو استعمال کروا سکتے ہیں یہاں پر دوستو ہماری تمام علامات اور شکایت کمپلیٹ ہوتی ہیں ہومیپیتی میڈیسین برومیم کی نیکسٹ ہومیپیتی میڈیسین برومیم کی پیشنٹ کی جو موڈیلٹیز ہیں یعنی کہ کمی اور زیادتی کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے دوستو بات کرنی ہے ہم نے سب سے پہلے زیادتی کی کہ برومیم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی تکلیف میں اور جو ان کی تمام علامات ہیں چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ذہنی ہو ان کے اندر زیادتی جو ہے وہ کب آئے گی تو دوستو ان پیشنٹ کو شام سے لے کر جو آدھی رات تک کا وقت ہے یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ان کی یا تو علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تکلیف شروع ہو جاتی ہے یا پھر اگر آرڑی تکلیف کوئی ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اندر کیا ہے وہ زیادتی آ جائے گی اور وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ جو گرم جگہ ہے جیسے کہہ لیں کہ کوئی زیادہ دیمپریجر والا گرم جیسے کمرہ ہے تو گرم کمرے میں یا پھر جو گرم مرتوک قسم کا موسم ہوتا ہے ایسے موسم میں پیشنٹ کی تکلیف جو ہیں بڑھ جاتی ہے اور جب بھی پیشنٹ آرام کر رہا ہو یا کر رہی ہو دوستو تو آرام کے دوران اگر پیشنٹ بائیں کروٹ کی طرف لیٹ جائے تو بائیں کروٹ کی طرف لیٹے سے بھی جو پیشنٹ کی تکلیف ہے ان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں دوستو اب کمی کی تو اہمیپیتنگ میڈیسن برومیم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں دوستو وہ اگر کسی بھی قسم کی حرکت کرتے ہیں تو یعنی کہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں پھر رہے ہیں تو حرکت کرنے سے ہر قسم کی حقق سے ان کو کمی واقعہ ہوتی ہے ان کی تکلیف میں اس کے علاوہ ورزش کرنے سے یا پھر سمندر کے اوپر خاص طور پر جانے سے ان کی جو تکلیف ہیں ان میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور وہ اپنی طبیعت کے اندر کافی صدھار اور ہلکہ ہلکہ پر محسوس کریں گے ہم نیکس دوستو ہم نے آپ پر بات کر لیتے ہیں ہومیوپیتھ میڈیسن برومیم کے ریلیشنشپ کی دوسری ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے ان کے ساتھ کس قسم کا اس کا ریلیشن ہے اس میں ریلیشنشپ میں سب سے پہلے ہم بات کریں تریاق کی تو دوستو ہومیوپیتھک کی میڈیسن جو کہ برومیم کی تریاق ہے یا کہلے کہ اس کی انٹیڈوٹ ہے ان میں موسٹ جو امپورٹن میڈیسن وہ ہیں امونیم کارب دوستو ہومیوپیتھ میڈیسن کیمپر اور جو نمک ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ برومیم کے اصل کو ختم کر دیتی ہیں یا یہ کہلیں کہ اس کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے کہ اس کا جو مقابلہ ہے وہ کون سی ہومیوپیتھ میڈیسن سے ہو سکتا ہے دوستو تو کونیم سپونجیا اور اس کے علاوہ آئیوڈم ہے ایجنٹم نائٹرکم ہے دوستو ان کا جو مقابلہ ہے وہ ہم برومیم کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائیڈرو برومک ایسیڈ جبکہ گلہ خوشک ہو اور جھوریاں پڑتی ہو اس کے علاوہ حلق اور سینے کی گھٹن پائی جاتی ہو پیشنٹ کے چہرے پر اور گردن کی جو تم تماہت ہو اور کان بچتے ہو اس قسم کے شکایات پائی جاتی ہو یا پھر دوستو اس کے ساتھ کہہ لیں کہ جو عصبی جوش ہے وہ پیشنٹ میں پائی جاتا ہو اور سرچکرانے کی شکایت ہو اس کے ساتھ دھڑکن ہوتی ہو بازو کافی زیادہ بوجل پن کا کہہ لیں کہ احساس ہوتا ہو ایسے کہ اس کے ازا اس کے اپنے نہیں ہیں اس قسم کا بھاری پن ازا کے اندر محسوس ہو رہا ہو گردن کے جو عصاب ہیں اس کے اوپر خاص طور پر اس کا اثر ہے اور عصاب شرکی کو قوت دیتا ہے یہ حرکت والے جو عصاب ہیں ان میں سرکراؤ لاتی ہے سردر جس میں کان بجنے کی شکایت ہو اور سرچکرانے کی شکایت ہو تب بھی یہاں پر جو ہیڈرو برومک ایسیڈ ہے اس کا مقابلہ کیا جائے تو وہ بہت مفید ہے خاص طور پر جو سٹمک ہے اور حرکت کرنے والے عصاب کی جو خرابی ہو ان تمام کے اندر یہ بہت مفید ہے آپ اس کے استعمال کریں گے اگر یہاں پر اس کے مقابلے کو بات کریں گے برومیم کی تو یہاں پر کافی مفید ہوگی اب دوستو آتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے سب سے لاسٹ پارٹ پر تو دوستو یہاں پر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے پوٹینسی یا دوست کی کہ ہم اپنی کس ہومیپیتھر میڈیسن کو کہ کس پوٹینسی کے اندر استعمال کروا سکتے ہیں دوستو اگر باپ برومیم کی کی جائے تو برومیم کے صفوف کو ایک سے تین کی طاقت جو ہے یعنی کہ ون ایکس پوٹینسی سے تھی ایکس تک پوٹینسی کا جو صفوف ہے اس کو ہم اگر استعمال کروائیں تو یہ سب سے اچھی اور مفید یہاں پر اثرات دینے والی پوٹینسیز ہیں دوستو اگر آپ کو علامات جو ہے پیشن کی مینٹلی بھی اور فیزیکلی بھی تمام علامات اس کی جسمالی شکایات کے ساتھ میچ کر رہی ہیں تو پھر آپ اگر وہاں پر پھر پوٹینسی کی بات آتی ہے اگر آپ یہاں پر پوٹینسی کو بھی صحیح سے اپنی علامات اور پیشن کی ایج اور جتنی بھی اس کی شکایات ہیں اس کو دیکھ کر آپ صحیح پوٹینسی بھی سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پر علامات بھی بہت اچھے سے میچ ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کافی کم عرصے کے اندر ہی وہ میڈیسن آپ کے پیشن کے اوپر کتنا اچھا اثر دکھائے گی یہاں پر دوستو ہماری ویڈیو ہوتی ہے کمپلیٹ میڈیسن ہماری آج کی ہمیپیتک برومیم امید کرتی ہوں دوستو کہ بہت اچھے سے ہم نے میڈیسن ڈسکس کری ہوگی پھر بھی کہیں پر کوئی کبھی بیشی رہ گئی ہو تو آپ اسے کومن سیکشن میں آپ نہ شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ موسیقی